اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ والے تو قربانیاں بھی دیتے ہیں سیافتدان ان کو طاقتور بھی سمجھتے ہیں کس نے وزیراعظم بننا ہے یہ عوام پہ چھوڑتے ہیں؟ آگے جانا ہے تو مفامت کرنی پڑے گی؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ کہا بار بار یہ جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تحفظات بہت زیادہ ہیں پیپلز پارٹی بھی یہ باد لیول پلائنگ فیلڈ کی کر رہی ہے وہاں سے کیا سوچ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ والے تو بچارے جو ہوتے ہیں نا قربانیاں بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی شاتے بھی اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ سیافتدان ان کو طاقتور بھی سمجھتے ہیں وہ نہ بھی ہوں تو انہیں زبردستی بناتے بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرے کہ ہمیں اقتدار میں لے کے جائے ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ آج تمام کی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ بزور ڈالتی ہیں کہ جی ہم تو جی ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہے سانو بس ایک واری وزیراعظم بنا رہے ہو پہلے بھی یہ ہوا بنا کے پھر ریزلٹ بھی دیکھ لیا اس لیے ابھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہی سبق ہے اور سیافتدانوں کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اس وقت یہ کس نے وزیراعظم بننا ہے یہ عوام پہ چھوڑ دیں اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے سیافتدانوں کو پابند کرنا ہے کہ وہ ان حدود میں رہ کے چلے جو انہوں نے اپنے لیے خود متعین ہے اگلا وزیراعظم آپ کس کو دیکھ رہے ہیں آپ کی سیاسی تجربے کی اگر کر لیں آپ کو اگلا وزیراعظم کون نظر آ رہے ہیں جو مفامت کی بات کرے گا اس ٹائم تو کوئی بھی نہیں کرے گا سب کو کرنی پڑے گی آنے والے دنوں میں آگے جو جانا ہے آگے جانا ہے تو مفامت کرنی پڑے گی مفامت کرنی ہے تو ایک دوسرے سے بات کرنی ہے الیکشن سے پہلے کوئی بڑی مفامت ہونا وقت کی ضرورت ہے آپ کو اطلاع ہے کیوں مجھے اطلاع نہیں ہوا کرتی میری اسیسمنٹ ہوا کرتی میں سے آفت کا طالب لگ مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے اور ہونا چاہیے اور ہوگی اور ہونا چاہیے انشاءاللہ موسیقی